تجھے خبر بھی نہیں تھی رولا رہے تھے لوگ تجھے خبر بھی نہیں تھی رولا رہے تھے لوگ میرا مزاق مسلسل اڑا رہے تھے لوگ تجھے خبر بھی نہیں تھی رولا رہے تھے لوگ میرا مزاق مسلسل اڑا رہے تھے لوگ جو ایک بار میرا ہاتھ تم نے پکڑا تھا اسی خلش میں مہینوں ستا رہے تھا تجھے خبر بھی نہیں تھی رولا رہے تھے لوگ میرا مزا مسلسل اڑا رہے تھے لوگ جو ایک بار میرا ہاتھ تم نے پکڑا تھا اسی خلش میں مہینوں ستا رہے تھے لوگ ایک شر پیش کر رہا ہوں گی عام طور سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب سڑک کچھ ایکسیڈین یا کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ تجھے خبر بھی نہیں تھی رولا رہے تھے لوگ جو ایک بار میرا ہاتھ تم نے پکڑا تھا اسی خلش میں مہینوں ستا رہے تھے لوگ لہو 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 لہوان پڑا تھا سڑک پہ ایک شخص اور ترہا ترہا کے بہانے بنا رہے تھے لوگ گزل کے مطلع پیش کر رہا ہوں کہ بتا رہی ہے خموشی کہ تھوڑی انبن ہے بتا رہی ہے خموشی کہ تھوڑی انبن ہے کئی دنوں سے خواہ مجھ سے اس کا کنگن ہے بتا رہی ہے خموشی کہ تھوڑی انبن ہے کئی دنوں سے خواہ مجھ سے اس کا کنگن ہے تیرے حوالے تو کر دی ہے سلطنت دل کی تم اس سے بات کرے نہ کرے تیرا من ہے تیرے حوالے تو کر دی ہے سلطنت دل کی تم اس سے بات کرے نہ کرے تیرا من ہے بہت قریب سے میں نے اسے چھوا تھا کبھی بہت قریب سے میں نے اسے چھوا تھا کبھی بہت بڑیا ہے میرے بدن میں ابھی تک عجب سی الجھن ہے بہت قریب سے میں نے اسے چھوا تھا کبھی میرے بدن میں ابھی تک عجب سی الجھن ہے ناک صاحبی شیر دیکھیں کہ کسی زمانے میں فولوں نے بددوہ دی تھی کسی زمانے میں فولوں نے بددوہ دی تھی جو آج کانٹوں سے لبریز اپنا جیبا دی تھی جو آج کانٹوں سے لبریز اپنا جیون ہے اور کچھ اشار پیشکرم سمان فرمائے کہ نظر میں اپنی محبت سے تو اتار مجھے نظر میں اپنی محبت سے تو اتار مجھے میں زندگی ہوں تو اچھی طرح گزار مجھے اور سمانا جاؤں تیری روح میں تو کہہ دینا تو ایک بار محبت سے تو بکار مجھے سمانا جاؤں تیری روح میں تو کہہ دینا سمانا جاؤں تیری روح میں تو کہہ دینا تو ایک بار محبت سے تو بکار مجھے نظر میں سنجھے نقشہ نظر میں اپنی محبت سے تو اتار مجھے نظر میں اپنی محبت سے تو اتار مجھے میں زندگی ہوں تو اچھی طرح گزار مجھے اور سمانا جاؤں تیری روح میں تو کہہ دینا تو ایک بار محبت سے تو بکار مجھے سمانا جاؤں تیری روح میں تو کہہ دینا تو ایک بار محبت سے تو بکار مجھے میں اپنا ہوش کسی روز کھونا بیٹھوں کہیں وہ دیکھتے ہیں لگاتار بار 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 میں اپنا ہوش کسی روز کھونا بیٹھوں کہیں وہ دیکھتے ہیں لگاتار بار بار مجھے یہ احتیاط ضروری ہے عاشقی کے لیے یہ احتیاط ضروری ہے عاشقی کے لیے تو اپنا کہہ کے سرعام نہ بکار مجھے یہ احتیاط ضروری ہے عاشقی کے لیے بہت بڑی ہے یہ احتیاط ضروری ہے عاشقی کے لیے بہت صحیح تو اپنا کہہ کے سرعام نہ بکار مجھے یہ دو شیروں ہو گئے تھے ساتھی لے کے آئے ہیں حضران بھائی آپ بھی آئیں ہیں ابھی دیکھیں یہ نمبر ہے حضر نے افضال میاں ہیں ہماری شاعری میں ان کا بڑا ہاتھ بہت بڑا ہاتھ ہے جتنے شہر آپ لوگ سن رہے ہیں جتنے اچھے شہر ہوئے ہیں سب انہیں کی موجودگی میں ہوئے ہیں یہاں بات ہے تو کسی شاہد انجم صاحب ہے وہ دیلی کے انہوں نے کہا تھا کہ کرتا ہوں اس لیے تجھے پانے کی کوششیں کرتا ہوں اس لیے تجھے پانے کی کوششیں تو ساتھ میں رہے گا تو اچھا لگوں گا میں ہاں تو کیا تھا اس کے شروع میں وہ ہاں چار میں صرف پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے کہ وہ شخص دات کے قابل ہے وہ شخص دات کے قابل ہے واقعی میں جناب ہمارے جسم کے سائے کو جس نے کاٹ دیا وہ شخص دات کے قابل ہے واقعی میں جناب ہمارے جسم کے سائے کو جس نے کاٹ دیا اگر نصیب میں ہوگا تو پھر ملیں گے ہم بس اتنا کہہ کے میرا فون اس نے کاٹ دیا اگر نصیب میں ہوگا تو پھر ملیں گے ہم بس اتنا کہہ کے میرا فون اس نے کاٹ دیا چار پس میں پیش کر رہا ہوں ازران سمات فرمائیں کہ ہے محبت تو جلد کر لو علاج ہے محبت ہے محبت تو جلد کر لو علاج زخم ناسور ہو گیا تو پھر ہے محبت تو جلد کر لو علاج زخم ناسور ہو گیا تو پھر کیسے دے دوں یہ دل ہے شیشے کا ٹوٹ کر چور ہو گیا تو پھر ہے محبت تو جلد کر لو علاج زخم ناسور ہو گیا تو پھر کیسے دے دوں یہ دل ہے شیشے کا ٹوٹ کر چور ہو گیا تو پھر راج کے عہد میں کچھ شیئر پیش کر رہا ہوں آپ صاحب دیکھئے کہ ہمارے جو پریزینٹ میں ہم جی رہے ہیں ہمارے دور اس میں ایک چھوٹے بڑوں کو جو عدب ہوتا ایک تیزیب ہوتی ہے وہ دن میں دن غائب ہوتی چلی جا رہی ہے ایک حساس ہے اس میں ایک حساس ہے شار مصروں میں پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیے کہ ہر ایک روز سلیکے سے چھانٹا ہے مجھے ہر ایک روز سلیکے سے چھانٹا ہے مجھے وہ میرے جسم کے اندر ہی باٹتا ہے ہر ایک روز سلیکے سے چھانٹا ہے مجھے وہ میرے جسم کے اندر ہی باٹتا ہے مجھے اور بڑا میں ہو کے ہمیشہ خموش رہتا ہوں وہ چھوٹا ہو کے سریان ڈاٹتا ہے ہر ایک روز سلیکے سے چھانٹا ہے مجھے وہ میرے جسم کے اندر ہی باٹتا ہے مجھے بڑا میں ہو کے ہمیشہ خموش رہتا ہوں وہ چھوٹا ہو کے سریان ڈاٹتا ہے مجھے اور تمہاری مرضی میری جان تم جدھر دیکھو یہ غزل ہو گئی اچانک سے میں پیش کر رہا ہوں میں نے کبھی سنائی بھی نہیں اچانک سے یاد آگئی کہ تمہاری مرضی میری جان تم جدھر دیکھو تمہاری مرضی میری جان تم جدھر دیکھو مگر ہماری طلب بھی تو ایک نظر دیکھو تمہیں صلی کر سکھا دیں گے شیر کہ لے گا ہمارے ساتھ کوئی رات جا کر دیکھو سکھا دیں گے شیر کہ لے گا ہمارے ساتھ کوئی رات جا کر دیکھو اس میں پھر ایک وہ شیر آ گیا کہ نئی صدی کا چلن کیا ہے جان جاؤ گے نئی صدی کا تمہاری مرضی میری جان تم جدھر دیکھو نئی صدی کا چلن کیا ہے جان جاؤ گے ذرا کبھی کسی بچے کو ڈانٹ کر دے اور نئی صدی کا چلن کیا ہے جان جاؤ گے ذرا کبھی کسی بچے کو ڈانٹ کر دیکھو ایک شیر اس میں ڈاک صاحب یہ ہو گیا کہ عام طور سے جب شائر کسی کے لئے شیر کہتا ہے تو اس میں عام طور سے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ تم اگر ہاں کر دو تو میں تمہیں چاند لے آؤں گا ستارے توڑا آؤں گا یہ غیر فطری بات ہے یہ انسان تو کر ہی نہیں سکتا چاند لے آنا توڑا آنا مگر اس میں میں نے فطری بات شامل یہ کی ہے کہ میں چاند تارے تو نہیں توڑ سکتا مگر جو میں کر سکتا ہوں وہ تمہیں دے سکتا ہوں وہ کیا ہے کہ نئی صدی کا چلن کیا ہے جان جاؤ گے ذرا کبھی کسی بچے کو ڈانٹ کر دیکھو نئی صدی کا چلن کیا ہے جان جاؤ گے ذرا کبھی کسی بچے کو ڈانٹ کر دیکھو میں تم کو چاند ستارے تو دے نہیں سکتا سمار فرمایا ذات کہ میں تم کو چاند ستارے تو دے نہیں سکتا مگر یہ جان بھی دے دوں گا مان کر دے چاند ستارے تو دے نہیں سکتا مگر یہ جان بھی دے دوں گا مانگ کر دیکھو پشیر یورہ کے شبے تنہائیاں ہوں اور رہے وہ روبرو میرے شبے تنہائیاں رات شبے تنہائیاں ہوں اور رہے وہ روبرو میرے کبھی بھی حال غم ان سے سنانا ہو تو ایسا ہو شبے تنہائیاں ہوں اور رہے وہ روبرو میرے کبھی بھی حال غم ان سے سنانا ہو تو ایسا ہو مجھے اپنی محبت میں دیوانہ اس قدر کر دے زمانہ دیکھ کر بولے دیوانہ ہو تو ایسا شبے تنہائیاں ہوں شبے تنہائیاں ہوں رہے وہ روبرو میرے کبھی بھی حال غم ان سے سنانا ہو تو ایسا ہو مجھے اپنی محبت میں دیوانہ اس قدر کر دے زمانہ دیکھ کر بولے دیوانہ ہو تو ایسا ہو میری پتھریلی نظر کو دیکھ کر دب دمانا کے معنی ہوتا ہے آنکھ بھرانا میری پتھریلی نظر کو دیکھ کر آنکھ اس کی دب دبائی کس لیے جب محبت ہی نہیں تھی درمیہ دیکھ کر وہ مسکرائی کس لیے جائدادیں ہیں اگر ماں باپ تو بھائیوں میں پھر لڑائی کس لیے جائدادیں ہیں اگر ماں باپ بھائیوں میں پھر لڑائی کس لیے گھر کے بوڑوں کو سکون ہے ہی نہیں گھر کے بوڑوں کو سکون ہے ہی نہیں پھر گھر میں چار پائی کس لیے گھر کے بوڑوں کو سکون ہے ہی نہیں پھر گھر میں یہ چار پائی کس لیے آپ کو شیر پیش کر رہا ہوں نظر سماعت فرمائے کہ نظر نظر کے لیے انتخاب جیسی ہے تو چودوی کے کھلے مہتاب جیسی ہے مہتاب کہتے چاند کو چاند نظر نظر کے لیے انتخاب جیسی ہے تو چودوی کے کھلے مہتاب جیسی ہے میں کروٹوں کا سہرہ اگر نہیں لوں تو یہ رات میرے لیے ایک عذاب جیسی ہے نظر نظر کے لیے انتخاب جیسی ہے تو چودوی کے کھلے مہتار جیسی ہے میں کروٹوں کا سہرہ اگر نہیں لیتوں یہ رات میرے لیے ایک عذاب جیسی ہے ورق ورق پہ تیرا ذکر تبصیرہ تیرا ورق ورق پہ تیرا ذکر تبصیرہ تیرا تو زندگی کی مکمل کتاب جیسی ہے ورق ورق پہ تیرا ذکر تبصیرہ تیرا تو زندگی کی مکمل کتاب جیسی ہے